چنگیز خان باروی صدی کا وہ نام جس کا آتنک پوری دنیا میں تھا وہ جس جگہ پہ اپنا قدم رکھتا وہ علاقہ اس کا ہو جاتا اگر کوئی سلطنت اس سے پنگا لینے کی کوشش کرتا تو وہ اس سلطنت کو خاک میں ملا دیتا اس کی منگول سینہ جس بھی گاؤں یا شہر سے گجرتی وہاں خون کی ندیا بہنے لگتی لاشوں کے پہاڑ بن جاتے کئی بڑے بڑے شاسک اس کی طاقت کو للکارنے کی ہمت تک نہیں کرتے تھے لیکن سوال یہ آتا ہے کہ چنگیز خان اتنا طاقتور ہونے کے باوجود بھی کبھی بھارت کو کیوں نہیں جیت پایا آخر کیا وجہ تھی کہ چنگیز خان بھارت کے اتنے قریب آ کر بھی واپس لوٹ گیا دنیا بھر میں چار کروڑ سے زیادہ لوگوں کی ہتیائے کرنے والا چنگیز خان آخر بھارت کے کس شاسک سے ڈر کے بھاگ گیا اس سوال کو جاننے کے لیے ہمیں جانا ہوگا سال بارہ سو اٹھارہ میں کہانی کے شروعات ہوتی ہے دکشنی کجاکستان میں پڑھنے والے شہر اترار سے تیروی صدی میں اترار شہر خوارجم سلطنت کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا خوارجم سلطنت اس دور کی ایک طاقتور سلطنت تھی اس سلطنت کے سلطان تھے ترکی مملک ونش کے محمد شاہ محمد شاہ نے اپنے چچا انلچوک کو اترار شہر کا گورنر بنائے ہوا تھا چار سو پچاس منگول ویہ پاریوں کا ایک کاروان اترار شہر میں داخل ہوا انلچوک کو جب اس بات کا پتا چلا تو انلچوک نے ان سب کو جاسوسے کے شک میں گرفتار کر کے قتل کر دیا جب یہ بات چنگیز خان کو پتا چلا تو چنگیز خان نے اپنے تین دودھ کو محمد شاہ کے پاس بھیجا اور یہ مانگ رکھا کہ انلچوک کو ہمارے حوالے کر دیا جائے بدلے میں محمد شاہ نے ایک دودھ کا سر کٹ ڈالا اور دو دودھ کا داڑی مڑوا کر واپس بھیج دیا اب ہونا کیا تھا چنگیز خان بھڑک گیا سال بارسو انیس میں چنگیز خان نے اترار شہر پہ حملہ کیا قریب دو مہنے تک جنگ چلی اور آخر میں انلچوک کو پکڑ لیا گیا جب انلچوک کو چنگیز خان کے آگے پیش کیا گیا تب چنگیز خان نے انلچوک کے کانوں اور آنکھوں میں پگلی ہوئی چاندی بھر دی تھی اس کے بعد چنگیز خان اور اس کی آرمی نے پورے شہر میں مارکات شروع کر دیا تھا خوارجیم سلطنت کے جھرے جھرے کو چنگیز خان نے نستو نابوت کر دیا تھا سلطان محمد شاہ اپنی جان بچا کر کیسپین ساغر کی اور بھاگا اور اپنی آدھی سے زیادہ جندگی وہیں بیتائی سال بارہ سو بیس میں ایک بیماری کے چلتے وہ مارا گیا اب سلطان محمد شاہ کے مرنے کے بعد خوارجیم کا اگلا سلطان اس کا بیٹا جلال الدین مغبورنی بنا جلال الدین مغبورنی کے پاس نبی ہجار کی فوج تھی جس سے اس نے ایک لڑائی میں منگول آرمی کو ہرائیا تھا لیکن اس جنگ کے بعد مغبورنی ادھر ادھر بھاگتا ہی رہا کبھی گجنی کبھی سندھو ندی سندھو ندی کے کنارے ایک بار پھر سے دونہ ہی فوج میں لڑائی ہوئی معاملہ انیس بیس کا رہا لیکن جب منگول سینہ مغبورنی پہ بھاری پڑھنے لگی تو جلال الدین مغبورنی بھارت کی اور روانہ ہو گیا اور اس نے بھارت میں ہی پناہ لیا اس سمیں بھارت میں راج تھا دلی سلطنت کی سلطان التو تمشکہ اب ایک طرف چنگیز خان تھا جسے بس سندھو ندی پار کر کے بھارت میں انٹری کرنا تھا لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ چنگیز خان نے بھارت میں انٹری نہیں کی اور سندھو ندی سے ہی واپس لوڑ گیا وہ چنگیز خان جس نے آج ہی دنیا کو فتح کر لیا تھا لیکن وہ بھارت کے اتنے قریب آ کے بھی واپس کیوں لوڑ گیا آخر کس کا ڈر تھا چنگیز خان کو جس وجہ سے وہ بھارت میں نہیں گھسا چلیے یہ بھی جان لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ یہ جان لے کہ جلال الدین مغبورنی کا کیا ہوا جب وہ بھارت آیا تو اس نے ملتان میں پناہ لیا اور سلطان التو تمششے مدد کی گوہار لگائی لیکن سلطان التو تمشش اس بات کو جانتے تھے کہ اگر جلال الدین کی مدد کیا تو چنگیز خان کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر مدد نہیں کیا تو خوارجیم سلطنت سے دسمنی ہو جاتی اس لئے التو تمشش نے بہت دنوں تک بہانے بنائے آخر کار تھکھار کر جلال الدین نے لاہور میں پناہ لی کچھ اتحاسکار کہتے ہیں کہ جلال الدین مغبورنی جب سندھ کے بورٹر پہ تھا تب التو تمشش نے ایک فوج بھیج کر مغبورنی کو پیچھے خدیٹ دیا تھا منگول اتحاس پہ لکھی گئے کتاب سیکریٹ ہشٹری آف منگولز کے مطابق جب چنگیز خان سندھ ندی کے کنارے کھڑا تھا تب اسے ایک سینگ والا جانور دکھائی دیتا ہے جسے وہ افشکن مان کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور بھارت پہ حملہ کرنے کے بارے میں چھوڑ وہ واپس لوٹ جاتا ہے دی منگولز کتاب کے مطابق چنگیز خان کے اس ابھیان کے دوران منگول سلطنت بکھرنے لگا تھا کئی جگہ بگاواتے شروع ہو گئی تھی کچھ کارن ایسے بھی ہیں جس وجہ سے چنگیز خان نے بھارت پہ حملہ نہیں کیا تھا پہلا کارن منگول تھن کے آدھی تھے اور انہیں بھارت کا گرم موسم پسند نہیں آیا دوسرا کارن چنگیز خان کی عمر جو اس وقت ساٹھ سال کا ہو چکا تھا جس وجہ سے وہ آگے جنگ نہیں لٹنا چاہتا تھا چنگیز خان کے بھارت پر حملہ نہ کرنے کا کیونکہ سلطان علتو تمش نے چنگیز خان کے دشمن کو اپنے یہاں پناہ نہیں دیا اور منگولوں سے سیدھا ٹکر لینے سے بستا رہا اور دلی سلطنت کا منگولوں سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی یہی وجہ ہو سکتا ہے کہ چنگیز خان سندھو ندی سے واپس لوٹ گیا اور کبھی دوبارہ وہ بھارت واپس نہیں لوٹا حالانکہ آنے والے کچھ سالوں میں چنگیز خان کے ونشجوں نے بھارت پر حملہ کرنے کی کوشش جرور کی لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ اس وقت سلطان علادن کھل جی کا شاسن تھا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں